صلاة خیر من النوم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو اکسٹھ ہجری دس محرم جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کربلا کے میدان میں جب سجدے کی حالت میں کاتا گیا اور اچانک سے اندھیرہ چھا گیا پورے کربلا کے میدان میں ایک سناٹا سا چھا گیا سورج کو گرہن لگ گیا آسمان سرخ ہو گیا بیت المقدس کی زمین سے خون اُبھرنے لگا خانہ تابہ ہلنے لگا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سرخ ہو گئی تھی یہ دیکھ کر یزید کی فوج بھی کانپنے لگی تھی پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین کی ایک ایسی زندہ کرمات کے بارے میں بتانے والے ہیں آپ کو ایک ایسے مبارک پتھر کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کے اوپر امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک رکھا گیا تھا اور اس پتھر سے ہر سال دس محرم کے دن خون بہنے لگتا ہے یہ پتھر دس محرم کے دن پورا خون سے سرخ ہو جاتا ہے امام حسین کی یہ ایسی زندہ کرامات ہیں جس کو دیکھ کر آج بھی لوگ حیران اور پریشان ہو رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس پتھر کی پوری جانکالی دینے والے ہیں اس لیے آپ اس کو آخر تک دیکھیں پیارے دوستو امام حسین سے اگر آپ کو سچی محبت ہے تو کومنٹ بوکس میں یا حسین لکھ کر اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو امام حسین کی فضیلت اور مرتبے کا اندازہ ہم کیا لگائیں گے جن کے بارے میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ حسن اور حسین میری دنیا کے دو پھول ہیں مگر افسوس آپ کے اسی پھول کو یزید نے دس محرم کے دن کربلا کے میدان میں نہایت ہی بے دردی اور ظلم و ستم کے ساتھ تین دن تک بھوکا پیاسہ رکھ کر شہید کر دیا تیارے دوستو 685 کا سال وہی سال ہے جب 61 حجری کو کربلا کا یہ واقعہ پیش آیا جس میں امام حسین اور آپ کے عزیزوں کی شہادت ہوئی اس بات کا ذکر حدیثوں میں بھی ہے کہ آشورہ کے دن آسمان بھی خوب رویا تھا اور اس دن آسمان سے خون کی برسات ہوئی تھی تاریخ نے لکھا ہے کہ اس دن بیت المقدس میں جس بھی پتر کو الٹا جاتا تھا تو اس کی نیچے سے تازہ خون نکلنے لگتا تھا تاریخ حلم میں جعفر بن سلیمان لکھتے ہیں کہ اس دن خون کی برسات اس طرح سے ہوئی تھی کہ اس کا اثر مدتوں تک پھر ہمارے گھروں کی دیواروں اور دروازوں پر دیکھا گیا تھا ہر چیز خون سے سن گئی تھی اس وقت خون کی بارش بسرا کوفہ سیریا اور خراسان میں بھی ہوئی تھی ہم کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کا عذاب ناظر ہو چکا ہے پیارے دوستو جب حضرت زینب کو یزید کے محل میں قیدی بنا کر لے جایا گیا تھا تو وہاں پر بی بی زینب نے ایک خطبہ بھی دیا جس کے آخر میں زینب نے کہا تھا اے ظالموں تاجب نہ کرنا اگر ہماری اس مسئبت میں آسمان سے خون برسے تو اگر ندی نالے خون سے بھر جائیں تو تم تاجب نہ کرنا جب حضرت امام حسین کا سر مبارک نیزے پر رکھ کر لائے گیا تو آپ کا کٹا ہوا سر بھی اللہ کی حمد و سنہ بیان کرنے لگا قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا اس کے بعد ظالموں نے آپ کے کٹے ہوئے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر کوفہ اور شام کی طرف لے گئے کیونکہ یزید کا حکم تھا کہ سر حسین کو کٹ کر میرے محل میں لائے جائے پیارے دوستو شام کے چہر حلب میں ایک جگہ ہے جو مظہری نقطہ کے نام سے مشہور ہے یہ وہی جگہ ہے جس میں ایک راہب کی درخواست پر طالع انہوں کا کٹا ہوا سر ایک رات کے لیے اس میں رکھا گیا تھا اس خانقہ میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا تھا اس کے پاس میں ایک سنگی مرمر کا پتھر بھی لگا ہوا ہے جس پر انگریزی میں کچھ لکھا گیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب یزید کی فوج شہیدوں کے سر نیزے پر رکھ کر اور امام حسین کی بہن بیٹیوں کو قید کر کے کوفہ سے دمشق لے جا رہے تھے تو اس نے حلب میں قیام کیا تھا یہاں پر ایک راہب کی درخواست پر امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک اس خانقہ میں ایک رات کے لیے رکھا گیا تھا پیارے دوستو اس مقام پر اسلام سے پہلے ایک خانقہ تھی اس خانقہ کے راہب کو جمعی معلوم ہوا کہ یہاں پر یہ کافلہ رکا ہوا ہے انہوں نے اللہ کے رسول کے خاندان کے زیادہ تر مردوں کو شہید کر دیا اور جو زندہ بچے ہیں ان کو قیدی بنا لیا ہے اور ان کو یہ لوگ یزید کے محل لے جا رہے ہیں تو یہ سن کر وہ راہب اس کافلے کے پاس پہنچا اور یزیدی فوج کی کمانڈر کو کچھ پیسے اور سونا دے کر امام حسین کا کٹا ہوا سر اپنے ساتھ اپنے خانقہ میں لے گیا امام حسین کی سر مبارک کو ایک پتھر پر رکھ دیا گیا اس وقت وہ پتھر امام حسین کے خون سے سرخ ہو گیا تھا اس کے بعد زمانہ یوں ہی چلتا رہا ایک کے بعد ایک راہب آتا رہا مگر وہ پتھر جس پر امام حسین کی سرخ ہی لگی تھی وہ وہاں پر ویسے ہی موجود رہی اس کے بعد وہ مبارک پتھر تین سو پیتیس ہجری تک اسی خانقہ میں ویسے ہی رکھا رہا پھر تین سو پیتیس میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام حمدانی تھا اس نے حلب پر حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا اور شہر پر اپنا قبضہ جمع لیا یعنی کہ شہر پر اپنی حکومت قائم کر لی مگر وہ بادشاہ بھی برابر اس مبارک پتھر کی زیارت کو جاتا رہا اور یہی نہیں اس بادشاہ کو مبارک پتھر سے اتنا لگاؤ ہو گیا تھا کہ اس نے یہاں پر ایک شاندار عمارت بھی تعمیر کروا دی اس کے بعد سے یہ جگہ مسادی نکتہ کے نام سے جانی جانے لگی اس کے بعد سن تین سو پیتیس میں ایک اور بادشاہ تھا جس کا نام عثمانی تھا اس نے شہر پر حملہ کر دیا اور اس پر اپنا قبضہ جمع لیا مگر یہ بادشاہ اتنا ظالم تھا کہ اس نے لوگوں کو اس مبارک پتھر کی زیارت کرنے سے روک دیا اور اس عمارت کو جس میں یہ مبارک پتھر رکھا ہوا تھا اس کو اس نے اپنے ہتیاروں کا ہی گودام بنا لیا اس کے بعد اللہ کی شان دیکھئے اور حضرت امام حسین کی کرامات دیکھئے کہ کچھ دنوں کے بعد میں یعنی کہ بیس محرم تین سو سیتالیس ہجری کو اچانک سے اس عمارت میں ایک زوردار دھمکا ہوا اور یہ عمارت پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئی مگر یہ تاریخی پتھر بلکل محفوظ رہا یعنی کہ اس مبارک پتھر کو کچھ بھی نہیں ہوا یہ ویسے کا ویسا ہی واپس ملیا اس کے بعد لوگ اس مبارک پتھر کو اٹھا کر مسجد زکریہ میں لے گئے جو حلب میں ہی موجود ہے مگر کچھ عرصے کے بعد میں اس پتھر کو واپس اسی عبادتگاہ میں پہنچا دیا گیا جہاں پر یہ پتھر شروع میں رکھا ہوا تھا اس طرح سے یہ مبارک پتھر واپس اپنی جگہ پر آ گیا اور اس کے بعد تیرہ سو اسی میں ایک زعفری اسلامی سوسائٹی نے اس عمارت کو اس کے پرانے انداز میں پھر سے تعمیر کروا دیا جو آج تک قائم ہیں اور آج بھی یہ مبارک پتھر اسی عمارت میں رکھا گیا ہے کیا رہے دوستو اس مبارک پتھر کی خاص بات یہ ہے کہ آج بھی اس پتھر سے محرم کی ایک سے لے کر دس تاریخ تک یعنی ان دس دنوں تک خون رشتا رہتا ہے یعنی خون نکلتا رہتا ہے اور یہ پتھر خون سے سرخ ہو جاتا ہے ان دنوں میں اس پتھر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس پتھر کو کوئی گہرا زخم لگا ہوا ہو خون کے قطرے اس پتھر سے نکل کر بہتے رہتے ہیں پیارے دوستو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندہ کرامات ہی ہیں کہ اتنے سالوں کے بعد بھی آج بھی جب محرم کا مہینہ آتا ہے اور جب محرم کی دس تاریخ آتی ہے تو اس پتھر سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے یہ مبارک پتھر خون سے سرخ ہو جاتا ہے یاد رکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کی وجہ سے ہی آج ہمارا دین اسلام آج تک قائم ہے اگر حضرت امام حسین اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان نہ کرتے تو اس دنیا میں آج اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا یہی وجہ ہے کہ امام حسین کا مرتبہ بہت بلند ہے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جو حسین کا نہیں وہ ہمارا نہیں پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمیٹ سکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ